اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج جو ہمارا موق ہے وہ ہے موق سیکس اور یہ ہمارا لاسٹ موق ہوگا اس کے بعد جو ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ وہ ایمٹی کیوز کی ہوں گی تو جو ایمٹی کیوز ہیں وہ یہ آج ہمارا لاسٹ ایمٹی کیوز پارٹ ون اس کا بننے لگا ہے تو چلتے ہیں کرسن نمبر ون کی طرف ایچ ایم سی اپریٹس اپروسیس کاسٹنگ ہنڈر تھاؤزن ون تھاؤزن یونٹس اپروڈکٹ ریمین ان کمپلیٹ این اپروسیس اٹھ دی اینڈ آف پیریٹ دی کلوزنگ ورکن پروسیس واس سیونٹی پرسن کمپلیٹ اس کا مطلب ون تھاؤزن کا سیونٹی پرسن کتنا ہو گیا سیون ہنڈر کہتا ہے کنورجن کاسٹ 3 پر ایکوالن یونٹ ملٹیپلائی بے 3 کہتا ہے بتاؤ کنورجن کاسٹ کا ویلویشن آف کلوزنگ ورکن پروسیس پر کیا اماؤنٹ آئے گی it's 2100 کتنا سیمپل تھا next move کرتے ہیں جی question number 2 کی طرف which of the following could describe the purpose of a mission statement to state the goal of an organization yes to inform investors about financial performance no اس کے لئے ہم financial statements برائیں گے mission statement نہیں to form a contract between a business and its customer no so it's one only d is the correct option question number 3 کی طرف جاتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ mock 6 کے اندر ہمارے پاس بہت سارے MCQs ہوں گے جو باہر بھر repeatedly examiner ہم سے پوچھ رہا ہے تو آپ کو کافی سارے questions کیونکہ مجھے جیسے question number 3 نظر آیا تو میں جب پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے شاید پہلے بھی یہ question attempt کیا ہوا ہے so what is the value after 3 years 10,000 invested now at a rate of interest of 10% per annum ہم نے کیا نکالنا ہے future value future value is equal to present value 1 plus r کی پاور n تو 3 years ہیں n3 1.1 کی پاور 3 into 10,000 تو ہم نے future value نکال لی تو آپ سے کیا کہہ رہے ہیں to the nearest hundred کہہ رہے ہیں اگر یہاں پہ option آئے 310 تو اس کا مطلب 310 کا مطلب کیا ہے 300 تو ہم کیلکلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ exact find کر لیں بلکہ مجھے شاید یاد ہے کہ 13,310 تھا تو ہم اس کو to the nearest hundred کہہ لیں گے 13,300 پھر بھی اگر آپ کیلکلیٹ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ہم confirm بھی کر لیتے ہیں yes بلکل 13,310 nearest hundred بتانے تو this is nearest hundred 13,300 next move کرتے ہیں جی question number 4 کی طرف کیا کہتے ہیں جی cash sales of a company are 10% of total sales yes and remainder means 90% are on credit credit sales are settled as followed 40% in the month of sales net of 2% settlement discount مطلب ہمیں 38% مل جائے گا 2% کیا ہو جائے گا discount مل جائے گا جو باقی رہ گیا وہ ہم نے in the month after sale مطلب second month میں مل جائے گا the following sales revenue are budgeted for the next two months cash discount do not cash customer do not receive a discount what amount will be budgeted to receive from customer in month two so اس طرح ہم نے کافی سوال m2 میں بھی کیے تھے again آج کر لیتے ہیں پہلی بات ہم نے کہا ہمیں اس کا 10% اسی منت میں ملے گا اس کا 10% اسی منت میں ملے گا means ہمیں 7000 مل گیا 38% لے لیتا ہوں یہ آگیا 23940 میرے پاس دو value آ چکی ہیں ایک 70,000 کا 10% which is cash customers اور باقی remaining کا جس پہ 2% discount دے دیا تھا باقی 38% remaining کا 38% مل گیا اسی طرح جو last month آپ نے sale کی تھی 80 10% آپ نے discount دے دیا تھا which is 8000 باقی 72 رہ گیا تھا اس 72 میں 40% جس پہ 2% discount تھا last month مل گیا تھا باقی اس کا 60% month 2 میں ملے گا ہم کیا کریں گے 72 1000 کو multiply کر دیں 0.6 سے it's 43 200 جب ہم ان تینوں کو add کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا month 2 میں ہمیں کتنا cash ملے گا it's 7000 plus 23940 plus 432 00 it's 74 140 40 hopefully آپ کو سمجھا گئی ہوگی دوبارہ میں quickly review دے دیتا ہوں دوبارہ سے بتائیں month 2 میں آپ کتنا cash receive کریں گے simply کہہ رہا ہے کہ ہر month کی 10% sales cash sales ہیں تو 70,000 کا 10% ہم receive کریں گے باقی 90% ہے و credit sale ہے تو جو باقی کا 40 اور 60 میں وہ total value divide ہوگی جو کہ 63 ہے اس 63 میں سے اس نے کہا تھا 40% جو ہے اس پر 2% discount دیں گے اور 38% آپ receive کر لیں گے باقی 60% جو ہے وہ next میں چلا جائے گا اور اسی طرح جو last 60% تھا وہ ہم نے کیا کیا جو last first month کا 60% امید ہے آپ کو یہ بات سمجھا گئی ہوگی next چلتے ہیں question number 5 کی طرف کہتے ہیں the profit reported for a business for a period using absorption costing absorption costing کا profit دے دیا کتنا جی 47 200 the following occurred during the period finish goes to increase by 600 اور ہم سے کیا پوچھ رہے marginal costing کا پوچھ رہے ہم نے کا تھا جب جب بھی closing inventory increase ہوتی ہے absorption costing کا profit زیادہ آتا ہے اس کا مطلب یہ profit زیادہ ہے اس میں سے ہم نے minus کر لینا ہے profit ہمارے پاس marginal کہا جائے گا کیا minus کریں گے O AR multiply by جو بھی difference in inventory ہے difference in inventory کتنا ہے 600 increase ہوئی ہے multiply by O AR کتنا ہے 7.5 آپ check کر لیں 700 multiply by 7.5 it's 4500 so when we deduct this from 47 200 ہمارے پاس آجائے گا 4 to 700 this is the correct option یہ یاد رکھیں اس سوال میں ایک examiner نے کوشش کی تھی کہ آپ سے غلط کروائے جائے وہ کوشش کیا تھی اس نے over under absorb over absorb یا under absorb کوئی بھی بات دے دے تو یاد رکھیں اسے آپ نے ignore کرنا ہے جب ہم ایک absorption سے margin میں جائیں یا margin سے absorption میں آئیں تو ہم نے صرف ملٹیپلائے گا ہو یار اور اگر inventory بڑھ رہی ہے absorption کا profit زیادہ ہوگا inventory کم ہو رہی ہے تو marginal costing کا profit زیادہ ہوگا اور اگر کوئی change نہیں آرہا تو اس کا مطلب کیا ہے absorption اور margin costing کے profit میں بھی کوئی change نہیں آئے گا نیکس جلتے ہیں جی question نمبر 6 کی طرف which two of the following features relate to tactical objectives relates to the whole organization focus on internal issues relates to activities or departments relevant to the long term دیکھیں یہاں پہ دو باتیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو کس سے relate کرتی ہیں strategic objectives strategic جو ہوتے ہیں وہ long term کے لئے ہوتے ہیں اور whole organization کے لئے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ دونوں نہیں ہیں یہ tactical نہیں ہے یہ کیا ہے strategic tactical کیا ہوگا focuses on internal issues and relates to activities or departments question 7 کی طرف چلتے ہیں which of the following focus on the reduction in labor caste method study total quality life cycle costing تو ہم نے کہا تھا method study total quality management تو کس چیز کو کم کرنے کی بات کرتی ہے defective pieces کو کم کرتی اور وہ کہتی ہے تمام employees quality کی طرف focus کریں اور life cycle costing whole life کی بات کرتی labor cost کوئی بات نہیں کرتا تو a one only a نہیں one only c option کتی 8 کتی فم manufactures a product in a single process at the beginning of a period there was no work in process during the month 5000 units of material with the total cost of 30000 were input to the process and conversion cost for the period was 23760 at the end of the period 1000 units remained in work in process this was 100% complete in respect of material and 40% complete in respect of conversion cost there were no losses in the process what is the value of closing work in process at the end of the period material ke liye dekhe material ke liye us nai ka 100% material complete material ki cost 30,000 divided by input units kitnye hai 5000 to humar past cost ka a equal unit six to 1000 multiply by six you humar pas a gis six thousand plus joh humara conversion hai how kitna percent complete hai forty percent this means in process is forty percent kitna a four hundred multiply by how kya pada cost per equivalent unit hum nukal lenge ab is cost kitnye hai agar ab dekh is ki cost hai conversion ki two three seven six zero equivalent units kitnye hai 4000 to hum complete kar chukye hai or 1000 ka forty percent total kitna ho gaya forty four hundred when we divide this by forty four hundred we will get the equivalent unit cost per equivalent unit which is five point four ab is four hundred کو five point four multiply karengi ye hemare paas aaghi value two one six zero total value kiya aaghi eight one six zero is taranghi koj option hai dk d is decaduct option is sual me hem ne kya dkha hem ne closing work in process ko dkna tha us ki value bet ane thi material kyun 100 percent complete ta to is equal and unit kitnye are unit six to six into one thousand six thousand and joh hemare paas conversion ke liye complete ho kitnye hain four thousand complete ho hai or baqi thousand ka forty percent total no forty four hundred to twenty three thousand seven sixty divided by forty four hundred five point four five point four into four hundred is total this is the total cost of working process so question number ten company sells three products sales for the last two years have been analyzed as follows product a b and c 20 x and 20 in a percentage component bar what will the height of the product be component for 20 x 9 b ka ap ne bethane this b seven sixty divided by six eighty plus seven sixty plus five sixty to kya 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 mene ye kya hai total ye kya hai product b divided by total to a percentage find ho jayegi aap yaha percentage likh dheng ghe question number eleven pya jay exco provide a repair service for domestic appliances service engineers take six months to train one of the company's key performance may year is assessing if their managers have trained sufficient service engineers to help meet customer demand in the next year which are the following objective may year assessing it's an operational thing that you can do in which of the following amount would be shown as debit entry to the production overhead account account آج ہم نے class میں discuss کیا production overhead account یہاں پہ آتے ہیں جو actual ہمارے آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں absorbed یہاں پہ آتا ہے under absorbed یہاں پہ آتا ہے over absorbed یہ آج ہم نے class میں بڑا detail discuss کیا آپ سے کہہ رہا ہے debit سائٹ پہ کیا آئے گا increased yes جو کہ actual ہوئے over absorbed yes absorbed no credit پہ آتے ہیں تو one and two which of the following question number 13 which of the following are key elements of mission statement mission statement میں کیا کچھ آئے گا purpose yes values and culture yes strategy yes organizational structure no one two and four question number 14 کہ a spreadsheet has been has produced the following scattered diagram based on a actual observation in a car factory آپ کے سامنے diagram نظر آ رہی ہے using the diagram what is the best estimate of actual cost per unit if 15 units are produced دیکھو یہ 15 ہے اسی کو میں cost کو لے کے جاتا ہوں یہ ادھر آ رہی ہے اور یہ ادھر آ رہی ہے یہ لائن 10 11 اور 12 یہ cost کتنی آگی 12 thousand total cost ہے number of units کتنی ہے 15 per unit کتنی آگی 800 question number 15 which of the following describes target costing target costing کیا ہے it estimates the cost of a new product by deducting a profit margin from the market price yes it estimates cost of a new product by analyzing resources required then applies no is thing کی بات نہیں ہے it estimates the revenue all over the life no life cycle کی بات کر رہے it estimates the cost of each element of a new product that can be used for the purpose of monitoring and control no is طرح of department a total floor area total floor area kitna a amount of kitna a to a kitna share بن گیا ٹول بائی ٹونٹی نمبر آف پیپل کیسے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ تو ون سکسٹی بائی ٹو ہنڈرڈ اس نے کیا کہا ہے ایڈمنیسٹیٹیو کاؤس اور شیئر ایکولی یہ ہے تو یہ تھرٹی اے کو مل جائے گا تھرٹی بی کو مل جائے گا دو چیزیں آگئی رینٹ اینڈ ریٹس رینٹ اینڈ ریٹس کس بیس جس پہ ہوں گے نمبر آف پیپل یا فلور ایریا تو آنسر اس فلور ایریا تو کس طرح فلور ایریا آئے گا ٹول تھاؤزن ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی تھاؤزن ملٹیپلائی بائی ملٹیپلائی بائی ایٹی ایٹ تھاؤزن آپ کے پاس اس کا شیر آ جائے گا اے کا آپ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹوال بائی ٹونٹی ملٹیپلائی بائی ایٹی ایٹ تھاؤزن ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ون ڈیوڈ 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 ایٹھ ہنڈڈ سو نیکس موو کرتے ہیں کوشسر نمبر سیونٹین کی طرف سیونٹین میں ہم نے کیا کرنا ہے کہتا ہے کمپنیز is using the least square method of linear regression to establish an equation for total cost y of the form y is equal to a plus bx where x is the number of output 20 pairs تو یہ x کتنا ہمارے پاس آج جو کہہ 20 اور ہمارے پاس ہم نے کیا نکالنا ہے اے ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس فرمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس b کا فرمولا کیا ہے اے کا فرمولا کیا ہے a is equal to sum of x sum of y divided by n minus b sum of x divided by n تو so sum of y ہمارے پاس کتنا ہے 6192200 n کتنا ہے 20 minus b 7.65 into sum of x divided by 20 اس کو solve کریں you will get the answer of a اس کو ایک دفعہ آپ نے confirm بھی کر لیں میں نے فرمولا ٹھیک لکھا ہے اکثر میرے فرمولا مجھے یاد نہیں ہوتے تو غلط بھی ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے یہی فرمولا آپ ایک دفعہ ضرور confirm کر لیں question number 18 which two of the following are features of a top down management and top down budgeting top down میں کیا ہوگا division producing budgets that are sunned to head office no نیچے سے اوپر نہیں اوپر سے نیچے آئے گا reduction in budgetary slack yes budget biasness ختم ہوگی کیونکہ اوپر سے آئے گا تو وہ صحیح سے targets دیں گے آپ خود بنائیں گے تو اس میں biasness آپ رکھ سکتے ہیں آپ آسان targets رکھ سکتے ہیں senior management producing the first draft yes خود وہ بنا رہے ہوتے ہیں lots of initial concentration participation no یہ تو bottom up میں ہوتا ہے top down میں نہیں ہوتا question number 19 which of the following is not a duty of budget committee which of the following is not a duty of the budget committee again بار بار یہ ہمارا سوال ہو چکا ہے کہ budget committee کا کیا رول نہیں ہم نے پچھلے کافی سارے mocks میں یہ سوال ڈسکس کیا ہوا ہے last سوال اس پارٹ کام کرنے لگے ہیں question number 20 what was the total value of input to the process during the period کیا کہتے ہی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پچھلے کام کرنے لگے if a firm manufacture a single product in a single process at the beginning of period there was no work in progress during the year 10,000 units of material were input to the process at the end of the period 2,000 remained in the work in progress this was 100% complete in respect of material and 30% complete in respect of conversion cost the management accountant has calculated the cost equivalent unit as follows یہ اس نے ہمیں دے دی ہے کہتا ہے بتاؤ input کی cost کیا ہوگی work in process کی نہیں پوچھ رہا input ہم نے کتنا کیا تھا 10,000 10,000 ان دونوں کو بے شکر ہم add کر دیں تو یہ کتنا آ جائے گا 13.5 multiply by 10,000 یہ input ہے input کتنا آ گیا آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں 13,500 تو جی یہ پہلا part تھا ہمارا mock 6 ہے اور اب اگلا جو ہمارے mcqs آئیں گے وہ last mcqs ہوں گے mock 6 کا part 2 ہوگا اس کے بعد کچھ mtqs کی طرف دوبارہ آئیں گے پھر دوسرے سبجیکٹس کو بھی دیکھیں گے دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ